کہا کہ ڈھائی فیصد سو میں سے ڈھائی روپے رہے دوں پھر کہتی ہے کہ اے خاتون جنت اے فاطمت و زہرہ اگر آپ کے پاس چالیس ہوت ہوئے تو آپ کتنے نکالیں گی زکاة کیونکہ اس عورت کے پاس چالیس ہوتے تب اس نے سوچا کہ بھائی خاتون جنت سے ایسا پوچھو تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے ڈھائی فیصد میں اس کو سمجھ میں نہیں آیا کچھ بھی کہ ڈھائی فیصد کیسے نکالے جائے ہوت تو کہتی ہے کہ خاتون جنت رسول اللہ کی شہزادی یہ بتائیے اگر آپ کے پاس چالیس ہوت ہو تو آپ کتنی زکاة نکالیں گی فرمایا تُو نے میرے تعلق سے پوچھا ہے اپنے تعلق سے پوچھتی تو مسئلہ بتاتی جب میرے تعلق سے پوچھا ہے میری طرح منصوب کیا ہے تو سن میرے پاس اگر چالیس ہوتے ہیں تو میں چالیس کے چالیس اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتی میں چالیس کے چالیس دے رہی تھی اب دیکھئے اس کی میں ایک بڑی بہتین تشریح کرنا چاہتا ہوں یہ فاطمہ تو زہرہ کی کونسی منزل تھی میں چالیس دے رہی تھی باؤ فرید نے اس کی تشریح کی ہے باؤ فرید گنجے شکر کے پاس ایک شخص آتا ہے کہتا ہے حضور زکاة کتنی فرض ہے کہ شریعت کی جاننا ہے طریقت کی جاننا ہے کہ معرفت کی جاننا ہے جن کو حضم نہیں ہوتا نا وہ بولتے شریعت ہے یہ طریقت معرفت کی کان سے لائے ارے تمہیں تو نبی کی حضمت حضم نہیں ہو رہی یہ کہاں سے حضم ہوں گی تمہارا حضمہ بڑا خراب ہے تمہیں بریلی سے حضمولی کی گولی لینا چاہیے کہاں کیسے یہ کونسا مسئلہ آپ نے بتا دی آپ پوچھنے والا کہہ رہا ہے ہم نے آج تک ایکی زکاة سنی شریعت کی آپ نے تین زکاة بتا دی شریعت طریقت معرفت کہاں ہم صوفیہ کے نزدیک تین زکاة ہیں شریعت کی زکاة یہ ہے وہ کہتا ہے تشریح کیجئے کہا شریعت کی زکاة یہ ہے کہ تیرے پاس سو روپیہ ہو تو ڈھائی روپیہ اللہ کی راہ میں دے دے گربہ مساکین میں تقسیم کر لے ساڑھے ستنو روپے اپنے پاس رکھ لے یہ شریعت کی زکاة اور طریقت کی زکاة یہ ہے کہ ڈھائی روپیہ اپنے پاس رکھ ساڑھے ستنو اللہ کی راہ میں دے اور معرفت کی زکاة یہ ہے کہ کچھ بھی نہ رکھ سب اللہ کی راہ میں دے دے اور اللہ پہ توقع کر تو شریعت پہلی منزل اب شریعت کیا ہے احکام رسول کی پابندی کا نام طریقت کیا ہے کہ اس میں ڈھوب جائے بندہ اب حال یہ ہو جائے کہ پہلے زبان ذکر کرتی تھی شریعت تھی اب دل ذکر کرنے لگا یہ طریقت ہے اور جب دیدار خدا میں میں ہو کر فلاف اللہ کی منزل پر جاتا ہے بندہ یہ معرفت ہے حال اللہ سبان اللہ ہاتون جنت مقام معرفت پر تھی چالیس کے چالیس دے دوں گی کیوں جب رب کو پا لیا تو ان اوٹوں کو رکھ کر کیا کروں گی مال وہ رکھے جس کو دنیا طلبی ہو میں نے تو رب کے میں نے تو پوری مخلوق کے پیدا کرنے والے کو پا لیا اور اس کے ایک مثال لے بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے سلمان علیہ السلام نے ایک ایک ایکزیبیشن رکھی نمائش اعلان ہوا جس کو جو چیز چاہیے لے لے آج میں اپنی رہایا پہ بڑا نوازش کروں گا جس کو جو چاہیے لے ایکزیبیشن لگائی گئی کئی میل تک وہ ایکزیبیشن لگیوی تھی وہ ایک نمائش لگی تھی اس میں قیمتی قیمتی سامان کھانے کے سامان زیورات کپڑے ہر چیز دنیا کی جو نعمتیں اس وقت ہی سب لاکے رکھ دی گئی شرط دو ہے پہلی شرط پہلی شرط یہ ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد ایکزیبیشن شروع ہوں گی نمائش گروب آفتاب کے وقت ختم ہو جائیں گی بس یہ ٹائمنگ بنا ہوا ہے یہ لیمٹ ہے وقت کی اور دوسری شرط یہ کہ کوئی بھی شخص آئے تو ایک ہی چیز لے سکتا ہے دوسری نہیں اب نمائش شروع ہی لوگ آنا شروع ہوئے کوئی چھ گھنٹے گھومتا ہے نمائش میں کوئی پانچ گھنٹے تو اس کو ڈر لگتا ہے کہ آپ کتنا گھومو تھک گیا چلو جو چیز اپنی پسند کیے اٹھالو ہاتھ رکتا ہے سپائی کھڑے ہوئے ہیں فوجی کھڑے ہوئے ہیں جس پر وہ ہاتھ رکھے اس وقت کی جب سورج گروب ہونے کے قریب ایک ضعیف بڑی آتی ہے لکڑی ٹکتے ہوئے نمائش میں حضرت سلیمان کیلئے ایک تخت لگا ہوا ہے اوچی مقام پر وہاں تخت لگا دیا گیا وہاں سے آپ پوری نمائش کو ملائزہ فرما رہے ہیں کچھ سیڑیاں ہیں وہ تخت تک جانے کے لیے کچھ محافظ ہے جو آپ کی حفاظت کیلئے کھڑے ہوئے ہیں ضعیف بڑی آتی ہے جیسی سپائیوں نے دیکھا کہا ضعیفہ بڑی بدعقل ہے تو تو اتنی کمزور آہستہ آہستہ چلتی ہے پوری نمائش تو تو گھوم بھی نہیں پائیں گی سورج گروب ہو جائیں گا سورج گروب ہونے کا وقت آ گیا ہے جلدی آتی تو کچھ چیزیں دیکھ لیتی چناؤ کرتی پسند جو آتا لے لیتی اب کیا تو گھومیں گی چل ایک کام کر جو بھی قریب کی چیز ہے اس کو دیکھ لے اور لے لے اس نے کہا مجھے بتاؤ سلیمان کہا ہے سلیمان تک لے جاؤ کہا بہت دور بیٹھے تو نہیں کہا تم میں سے کوئی اٹھا کے لے جائے مجھے سلیمان علیہ السلام سے کچھ کہنا ہے سپائیوں نے اس کو اٹھایا سلیمان اسلام کے پاس لے گا حضور یہ کچھ کہنا چاہتی ہے کہا تخت پہ لے آؤ تخت پہ چڑھا کے کھڑا کر دیا گیا حضرت سلیمان کے قریب آکے کھڑے ہوتی ہے کہتی ہے حضور آپ کے مجاز کیسے ہیں اللہ کا کرام کیسا چل رہا ہے حضور اچھا ہے بی بی بچے کیسے وقت ضائع ہو رہا ہے حضور سلیمان نے کام کی بات کر کیوں اکبر بات کرتی ہے اے ضعیفہ ہر شخص ہر فرد اس نمائش میں اس غرص سے آیا کہ کچھ قیمتی چیز حاصل کر لے افسوس تو گفتگو میں وقت ضائع کر رہی ہے دیکھ سورج گروب ہونے کے قریب ہے بس اس کی آخری کرنے نظر آ رہی ہے ان قریب سورج چھپ جائیں گا نمائش ختم ہو جائیں گی تو محروم رہ جائیں گی لے لے کوئی چیز وہ کہتی ہے حضرت جانے دیجئے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے گفتگو کرتے رہی سورج گروب بس قریب تھا آخری کرن تھی اس نے کہا کہ حضرت سلیمان کے کاندے پہ ہاتھ رکھ دیا سپاہی نے آواز لگائی سورج گروب حضرت سلیمان نے کا ضعیفہ افسوس تو کچھ حاصل نہ کری کہ حضرت میں سب کچھ حاصل کر چکی ہو کہ کیا مطلب آپ کے کاندے پر میرا ہاتھ کب سے سورج گروب ہونے کے پہلے سے کے بعد سے پہلے سے آپ نے اعلان کیا نمائش میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ اس کا اس نمائش میں آپ بھی موجود ہے میں نے آپ پر ہاتھ رکھا آپ میرے ہو گئے یہ بے عقوب تھے جو دنیا کی لالچ میں دنیا کی چیزیں اور اسباب دون رہے تھے میں نے دنیا کے مالک کو یہ اختیار کر لیا اس کو لیا سب مل گیا نعرِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت علماءِ اہلِ سنت یہی خاتنِ جنت کا مقام تھا میں نے رب کو پا لیا ہے جب رب کو پا لیا تو جنت بھی رب کی ہے تو رب نے کہا فاطمہ تُو نے مجھے اختیار کر لیا اب جنت کی خواتین کا مالک میں نے تجھے بنا دیا اور تُو نے مجھے ایسا رازی کیا کہ تُو عورت ہے تیری فطرت عورت ہونا ہے تو تجھے عورتوں کی جنت کا جنتی عورتوں کا سردار اور تُو سے ایسا رازی کہ جو تیری اولاد حسن و حسین ہیں ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا جاؤ جتنی نعمت ہے سب کے مالک تم کیونکہ تم نے مالکِ نعمت کو اختیار کر لیا یہ صبر و رضا کی منزل ہیں کہ میرے پاس ہو تو میں سب لٹا دوں اور ایک صبر و رضا کی منزل بتاؤں کہ انہوں نے اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا انہوں نے اپنی حیشت سے قربان کیا رب کائنات نے اپنی شیان شان ان کو عطا کیا ایک خاتون آتی ہے حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں اس کا ایک بچہ ہے لباس بوسیدہ ہو چکا ہے پھٹ چکا ہے جگہ جگہ سے کچھ جگہ پیوند لگے ہیں مگر پیوند سے بھی کتنے دنوں تک لباس محفوظ رکھا جا سکتا ہے حال یہ ہے کہ لباس پھٹ چکے ہیں آتی ہے کہتی ہے خاتون جنت اے رسول کی شہزادی تم پر اللہ کا سلام ہو میرے بچے کو دیکھ رہی ہو اتنا بوسیدہ لباس ہو چکا ہے کہ پہننے کیلئے کچھ بھی نہیں اس کے والد نہیں ہے یہ یتیم بچہ ہے آپ کے پاس کوئی حسنین کریمین کا اتاراوا کپڑا ہو تو وہی لاکے دے دو میں کہتا ہوں وہ اتاراوا بھی مل جاتا تھا نا اس کو پرانا تو اس کی قسمت کا کیا کہنا کیونکہ پرانے لباس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہم بزرگوں کے چھوہوے پہنے ہوئے لباس کو تبرک کیوں سمجھتے معلوم ہیں جنہیں دب اغدادی جا رہے ہیں صوفی ہے گوہ سے عظم کے پیر ہے دادا پیر ہے پہاڑی پہ چڑھ رہے ہیں لباس پھٹا ہوا ہے پیون زدہ ہے پہاڑی پہ چڑھ کے بیٹھے ہاتھ بلند کیا سجدہ کیا پھر سار اٹھایا ہاتھ بلند کیا مالکِ قائنات آج تک تیرے سیوہ کسی سے نہیں مانگا ربِ قدیر میرا لباس بوسیدہ ہو گیا ہے پھڑ گیا ہے نیا ہے حضرت جنیر بغدادی نے اس پرانے لباس کو اتارا نئے لباس کو زبطن کیا تب ہی پیچھے سے ایک آواز آتی حضور یہ پرانا مجھے دے دیجئے پلٹ کے دیکھا دیکھ ساپ کھڑے ہوئے کامیہ کون کہا حضور جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا آپ کی دعا میں میں بھی شامل ہوں کہا کیا کروں گے اے عزیز جب یہ میرے پہننے کے لائق نہیں تو تیرے پہننے کے کیا لائق تو اسی میں کفن دینا کہا اس لباس میں اسی کیا خوبی جو تو اپنا کفن بنانا چاہتا ہے کہا حضور جس لباس کو پہن کر آپ نے دعا کی اللہ نے دعا قبول کی اگر یہ لباس بارگاہ رب العزت میں یہ صوف کا لباس مقبول نہ ہوتا تو جنت کے جھوڑے نہ اترتے یہ لباس مقبول بارگاہ ہے جس کو پہن کر آپ دعا کرتے ہیں تو جنت کے لباس آتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس لباس میں کفن دیا جاؤں گا تو مجھ پر بھی جنت کے لباس اترنا شروع ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ العامال بن نیع عمل کا مدار نیت پر ہے شاء اللہ جنہیں بغدادی حضم نہیں ہوں گے خدا کی قسم ان گیر مکلدوں کا حضم کرانا میرا ہی کام ہے بخاری شریف کھولو بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری آتا ہے بخار تم کو بخاری نہیں آتی سائل ابن سعید رضی اللہ تعالی صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک خاتون آتی ہے ایک بڑی آتی ہے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک بہترین جھبا سیاہ تیار کیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوں گی آقا کہ آپ اس میرے جھبے کو قبول کر لیں اور اس کو زیبتن فرمائیں سائل ابن سعید کہتے ہیں کہ اس نے ایک سرک رنگ کا جھبا تھا جس پر کچھ دھاریاں بنی ہوئی تھی نقاشی کا کچھ کام تھا پھر پھول بیل بوٹے اس پہ ہمارے کیا بولتے ہیں اس کو کونسا کام بولتے ہیں بھائی اس کو ذری کا کام بول لیجئے سرکار نے اس کو قبول کیا کہتی ہے رسول اللہ اگر اس کو آپ میرے سامنے پہن کر تشریف لائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوں گی سرکار حجر مبارک میں تشریف لے گئے واپس جب آئے سیل ابن سعید کہتے ہیں بخاری کی حدیث قسم خدا کی اور لباس رسول پہ اتنا جچ رہا تھا اتنا جچ رہا تھا جب حجرے سے آپ تشریف لائے تو معلوم وہ چودوی رات کا چاند نمدار ہو رہا ہے اتنے حسین نظر آ رہے تھے سرکار خود بھی سرکار اس لباس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تب ہی ایک صحابی بڑھتے ہیں ارس کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لباس مجھے دے دیجئے سرکار کی بارگاہ میں لا نہیں تھا اسی وقت اللہ کے رسول نے لباس کو اتارا اور جبے کو اتارا اور صحابی کو دے دیا سہل ابن سعید کہتے ہیں کہ صحابہ نے لانتان کیا کہے صحابی افسوس رسول اللہ کے پاس ویسے ہی کم لباس ہے اور یہ ابھی نیا لباس تھا سرکار کو پہنے ہوئے کچھ ہی دیر گدری تھی تم نے اسے مانگ لیا اے کاش تم نہ مانگتے رسول اللہ لا نہیں کہتے نہیں کسی کو نہیں فرماتے تم نہ مانگتے تو صحابی کہتے ہیں لوگو تم کیا یہ سمجھتے ہو میں نے اسے پہننے کیلئے لیا قسم خدا کی میں نے اس کو پہننے کیلئے نہیں لیا بلکہ اپنی اولادوں کو نصیت کروں گا اور وصیت کر کے جاؤں گا کہ جب میں مر جاؤں تو اسی رسول کے جھبے میں مجھے کفن دیا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بخاری میں حدیث ہے پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں ملتی تو لباس بزرگوں کے بڑے قیمتی ہوتے ہیں اگر خاتون جنت حسنین کا کوئی پرانا ہی دے دیتی مگر خاتون جنت کی سقاوت دیکھے صبر و رضا کی منزل آپ حجرے میں آتی ہیں اور کیا کرتی ہے امام حسین بستر پہ سو رہے تھے ان کو اٹھاتی ہے اور ان کا بہتری نیا لباس تھا جو نانا نے بھیجا تھا اس کو اتارتی ہے خاتون کے بیڑ کو دے دیا اور اس کا پرانا پھٹاوا لباس اتارتی ہے اور وہ امام حسن کو پینا دیتی مگر اس قربانی میں عیسار تھا سقاوت کی انتہا تھی چاہتی تو پرانا لباس بھی دے سکتی تھی مگر امام حسن کا پہنا وہ نیا لباس دیا فورا جبریل حاضر ہوتے ہیں ساٹھ میں اللہ کے رسول بھی ایک تھال ہے تشت ہے اور آنے کے بعد حوالہ بھی سن لیں علامہ محمد جعفر رحمت و رضوان بہت بڑے عالم گزرے تذکرت العائزین باب نمبر چو سٹ اور صفحہ نمبر ایک سو پچھتر پر اس روایت کو انہاں نکل کیا علامہ امام محمد جعفر رحمت و رضوان رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ نکل کرتے ہیں کہ سرکار جبریل کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تجھ پر اللہ کی سلامتیاں ہو اللہ کی بارگاہ میں حسن کا حسن کا تُو نے جو لباس دیا پروردگار نے اس کو قبول فرما لیا اور حسن کیلئے جنت کا لباس لایا گیا اب اس لباس کی خصوصیات کیا تھی پتا ہے آپ کو علامہ محمد جعفر رحمت و رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ جب امام حسن نے اس لباس کو پہنا پہنتے تھے جب چاہتے اتارتے پھر پہنتے جیسے جیسے امام حسن کی عمر بڑتی جاتی تھی لباس بھی بڑتا جاتا تھا حتیٰ کہ آپ جوان ہوئے تو لباس آپ کی پہمائش پر پورا اترتا تھا کیونکہ وہ جنت کا لباس تھا تو یہ منزل کونسی تھی عیسار کی منزل قربانی کی منزل صبر و رضا کی منزل پھر ایک منزل اختیار کی آتی ہے اب اختیار کی منزل بتاؤں ایک حبشی غلام ہے چوری کر لی اس نے اور دور ہے مولا قائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور خلافت کا خلافت تخت خلافت پر جلوہ گھر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چور کل آیا گیا مقدمہ قائم ہوا مقدمہ چلا حبشی غلام پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ کٹو چور کی سزا اسلام میں ہاتھ کٹنا ہے ہاتھ کٹ گئے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں خون جاری ہوا پٹی اٹی باندھی گئی اب وہ جا رہا ہے رستے میں سلمان فارسی ملتے ہیں دیکھئے محبت کتنا بڑا انعام ہے محبت جسے ہوتی ہے وہی درود و سلام پڑتا ہے اور جسے دشمنی ہوتی ہے نا وہی درود و سلام سے چیڑتا ہے اور ایک مشہور بات ہے نا آپ سلام کس کو کرتے بھائی نہیں سمجھا آپ جس سے محبت اور تعلق ہوتا ہے سلام بن کب ہوتا ہے جب دشمنی ہوتی ہے ان کا سلام بن ہے مطلب نبی سے دشمنی ہے ہمارا سلام چالو ہے اس لئے کہ نبی سے محبت ہے محبت ہے دشمنی نہیں ہوئی ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہنی سیدھے سیدھے تو بات کر رہا ہوں میں کوئی پوچھتا ہے بھائی سلام کیوں نہیں کرتے ان کو ارے یار دشمنی ہے نا جھگڑا ہو گیا تب پچھلی بار تو جہاں سلام وہاں نہیں ہوتا جہاں دشمنی ہوتی ہے اب آئیے اس کے ہاتھ کٹے چور کی حبشی غلام جا رہا ہے راستے میں سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی دیکھا خون بہرہا ہے کہا کس نے تیرا ہاتھ کٹا دیکھیں کس جملے میں کہتا ہے ایک جملے میں اس نے کہہ دینا چاہیے تھا علی نے کٹا علی کے حکم اسے کٹا گیا نہیں مگر محبت اے لے بیٹی کہتا ہے سنو میرا ہاتھ کسی معمولی شخص نے نہیں فاتح بدر و خیبر امام المسلمین امیر المومنین پدر سبت رسول شوہرِ بطول مولاِ قائنات کرم اللہ وجہ القریم نے کٹا ہے اتنے القابات کے ساتھ سلمان فارسی مسکراتے کہتے ہیں حجیب شخصت علی نے تیرے ہاتھ کا ہڈی اور تو ان کی ایسی تعریف کرتا ہے کہا تعریف اس لئے کرتا ہوں کہ یہ محبت کا صلح ہے یہ محبت کا حق ہے اور ہاتھ انہوں نے اس لئے کٹا کہ وہ انصاف کا تقاضی ہے بے شک بے شک سلمان فارسی حضرت مولاِ قائنات کی خدمت میں حاضر ہوئے کہا حضور ابھی آپ کی بارگاہ سے ایک چور کو سزا دی گئی کہا ہاں ہاتھ کٹے گئے فرمایا ہاں سلمان کیا بات ہے یا اے مولاِ قائنات اے میرے آکر آستے میں سے ملاقات ہی وہ بڑی آپ کی تعریف بیان کر رہا تھا جب میں نے پوچھا کس نے کٹا ہاتھ تو اس نے کہا امام المسلمین نے کٹا ہے فاتح بدر و خیبر نے کٹا ہے سید پدرے سپت رسول نے کٹا ہے شوہر بطول نے کٹا ہے عمر المومنین نے کٹا ہے حضور اس القابات کے سارے اس نے آپ کا نام لیا مولاِ قائنات فرماتے سلمان تم گمائی دیتے ہو اس نے اس طرح کہا گویا اس کو ہم سے محبت تھی جا اس کو بلالاؤ سلمانِ فارسی گئے بلالائے کٹا ہوا ہاتھ ابھی بھی زمین پر پڑا تھا مولاِ قائنات نے اس کے کٹے ہاتھ کو لیا اس کے ہاتھ سے جوڑا اپنا رمال باندھا پھر کچھ دم کر کے بھوکا جب رمال کھولا تو ہاتھ جڑا ہوا تھا اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت شہیدِ عاظم کانفرین شہیدِ عاظم کانفرین فیضانِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت علماءِ اہلِ سنت نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت ہاتھ جڑا تھا اب پوچھنے والا پوچھتا ہے علی بڑی عجیب بات ہے آپ ہی نے کاٹا تھا آپ ہی نے جوڑا کا کاٹا اس لیے تھا کہ انصاف کا تقاضہ تھا جوڑا اس لیے کہ محبت کا تقاضہ تھا جو ہم سے محبت کرتا ہے مایوس نہیں ہوتا تو یہ مشکل کشاہ ہے یہ منزلِ کرامت تھی اور کربلا میں منزلِ صبر و رضا تھا جب یہ ہاتھ جوڑ سکتے ہیں قسم خدا کی کربلا میں علیہ آکے حسین کا سر بھی جوڑ سکتے تھے بہان اللہ بے شکل ہم سر جوڑنے کی ضرورت ہی سر کاٹ ہی نہیں سکتے تھے یزید اگر چاہتے تھا اس لیے کسی کہنے والے نے کہا یہ وہ تھے کہ دنیا کے لیے صاحبِ کرامت تھے مگر اپنی ذات کے لیے صاحبِ صبر و رضا تھے اس لیے میں ایک شعر بڑا پسند ہے میں اکثر جلسوں میں پڑھتا ہوں کہ مظہرِ ذاتِ حبیبِ کبریا بن گئے مظہرِ ذاتِ حبیبِ کبریا بن گئے تنگ دستی میں دستِ خدا بن گئے عمر مشکل میں ساری گزاری مگر ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے ساری دنیا کے مشکل کشا بن گئے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ آپ کا جوش اللہ تعالی اس محبت و جوش کو سلامت رکھے بچن باتیں ختم کر رہا ہوں وقت ہوئے جا رہا ہے حوالہ بتا دو حوالہ بتانا میری ذمہ داری ہے کیونکہ ایسی باتیں کرو تو گہر مقالدیوں کو حضم نہیں ہوتی یہ بریلیوں کے قصے ہے ہاتھ کٹ گیا جوڑ لیا پھر یہ ہو گیا سن لیجئے امام فقر الدین راضی رحمت اللہ تعالی نے تفسیرِ قبیر کے اندر جن نمبر پاس صفحہ نمبر 485 پر اس واقعے کو نکل کیا سمجھے نہیں آپ تو ایک منزل منزلِ صبر و رضا دوسری منزل کرامت اور ایک کرامت بتاتا چلو آپ کو شاہِ حبش بادشاہ تھا توفے بھیجے اتنے رسول اللہ کی طرف بہت سارے توفے اور خصوصیت کے ساتھ ایک بازو بن بازو بن بولتے ہیں یہاں ایک کڑا باندھا جاتا تھا اس وقت اس دور کا یہ فیشن تھا عورتیں کڑے بانتی رہے ہیں آج بھی آپ چھتیس گڑ کے ارگے میں چھلے جائے تو آپ کو ملیں گا عورتیں یہاں کڑے بانتی ہیں اور ایک خیال تھے یو پی ایم پی میں بھی شاید یہ رواج ہے بازو بن اس نے بیجا ایک روایت ہے کہ چاندی کے تھے ایک روایت ہے کہ سونے کے تھے بڑے خوبصورت بازو بن اور قاسد کو تاقید کی کہ یہ بازو بن خصوصیت کے ساتھ خاتور جنت سیدت زہرہ فاطمت زہرہ کے لیے یہ خاص ان کے لیے اور ایک قاسد یہ رسول اللہ کو مت دینا دیکھیں شاید حبش کا بھی مجاز رسول اللہ کو نہ دینا کیونکہ آقا بڑے سکیے کسی کو بھی دے دیں گے تو خود جا کے خاتل جنت کو دے آنا سرکار کو مت دینا قاسد کو تاقید کی قاسد آیا جو اتنے توفے اور طائب تھے بار گئے رسالت میں نظر کر دی بازو بن چھپایا بازو بن بازو بن خاتون جنت کے پاس لے کر حاضر ہوا قاسد نظر کرتا ہے خاتون جنت نے دیکھا بڑے خوبصورت بازو ہے بازو بند ہے اپنے بازو پہ لگا لیا اور ادھر جو اللہ کے رسول کو توفے اور طائب شاہِ حبش نے دیتی سرکار نے سب گرب اور مساکین میں تقسیم فرما دیئے اپنی شہزاری سے ملاقات کی گرس سے آکا تشریف لاتے ہیں حجرِ اقدس کے قریب آئے آواز دی اے اہلِ بیتِ نووہ تم پر اللہ کا سلام ہو خاتون جنت کی آواز آتی ہے بابا جان تشریف لے آئے سرکار اندر گئے جیسے ہی نگھا بازو بن پر پڑی اللہ کے نبی ویسے ہی الٹے دوسرے قدم چلے جاتے ہیں خاتون جنت نے روکنا چاہا بابا جان رکھیے تو فرمایا بیٹی نہیں مجھے جانے دو نبوت کی مزاج شنا تھی مزاج نبوت معلوم تھا خاتون جنت کو اس لئے کہ جس گھر میں پیدا ہوئی تھی وہاں نبوت کو بھی دیکھا تھا امامت کو بھی دیکھا تھا جنت کی خاتون کا وہ گھر ہے کہ جس گھر میں جبریل آتے تھے قرآن یہاں آیا ہے نبوت یہاں آئی ہے امامت یہاں ہے سیادت یہاں ہے اسالت یہاں ہے نیابت یہاں ہے طریقہ شریعت مارپت سب کچھ تو یہاں ہے بلکہ جنت یہاں ہے جنت یہاں ہے اور جہاں یہ چلے جائے وہ جگہ جنت ہو جائے جنت ان کی مشتاق ہے یہ جنت کے طلبگار نہیں ہے سرکار تو چلے گئے آپ سمجھ گئی کہ بابا ناراض ہو گئے اب حجر آئیشہ میں تشریف لائے بیٹھے کچھ دیر کے بعد ایک شور کی آواز سنتے ہیں حضرت ام المومنین آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا آئیشہ یہ شور کیسا ہے کہا یا رسول اللہ رکھئے میں معلوم کرتی ہوں پردہ کیا اپنے جسم کو چھپایا چہرے کو چھپایا اور اس کے بعد باہر نکلی دیکھا یہ شور کیوں دیکھا بھیڑ لگی ہے جب پورے حالات کا جائزہ لیا معلوم کیا واپس اندر حاضر ہوتی ہے ارس کرتی یا رسول اللہ آپ کی شہزادی فاطمہ کے گھر پر بھیڑ ہے اور میں نے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ خاتون جنت نے فاطمہ نے شہزادی نے اس بازو بن کو بیج دیا بکوایا بازار سے جو پیسے آئے ہیں اعلان ہوا جو ضرورت مند ہے آئے اور یہ مال لے جائے سائلوں کی اور منگتوں کی بھیڑ ہے خاتون جنت وہ تقسیم کر رہی گئے رسول اللہ خوش ہو گئے آپ اٹھے چادر مبارک کو لیا سر پہ ڈالا خاتون جنت کے حجرے کے قریب تشریف لائے جب تک سائل لے جا چکے تھے آنے کے بعد جب حجرے میں داخل ہوئے حضرت خاتون جنت رو رہی تھی اور روتے روتے آکے سرکھ ہو گئی تھی نبی نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا کہا صحبزادی کیوں رو رہی ہو عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے لئے واقعی رونے کا مقام ہے اور رونے کا اس لئے مقام ہے بابا جان کہ جس مجھے اپنے آپ پر افسوس ہے کہ میں نے وہ کام کیا ہی کیوں جو آپ کی ناراضگی کا سبب بنا اے کاش یہ بازو بن شائع حبش نہ بھیجتے اے کاش یہ بازو بن میں نہ پہنتی اے کاش آپ مجھ سے ناراض نہ ہوتے اے کاش آپ میرے گھر سے روٹ کرنا جاتے ارشاد فرمایا بیٹی تم نے میرے مجھاس کو سمجھ لیا اے میری صحبزادی سنو اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے میں چاہوں تو یہ زمین کو سونا بنا دوں مگر بیٹی ہمیں یہاں سادہ زندگی گزارنی ہے اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہے وہ دوسروں کے لئے ہے اس لئے کہ ہمیں گناہگاروں کی شفاعت کرنی ہے ہم یہاں صبر و رضا کی منزلوں سے گزریں گے تو وہاں مقام کرامت عطا ہوں گا اور وہ مقامت کرامت کیا ہوں گا جو اولین اور آخرین میں کسی کو نہ ملیں گا وہ مقام یہ ہوں گا ہر کوئی کہہ رہا ہوں گا نفسی 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 از ابو الہ غیری جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ کسی اور کے پاس نفسی نفسی ہمیں اپنی پڑی ہے آدم کہہ رہے نفسی نفسی مجھے اپنی پڑی ہے ارے مجھے تو اپنا دیکھنا ہے نفسی نفسی از ابو الہ غیری مگر ہمارا بقام کرامت کیا ہوں گا از ابو الہ غیری نہیں آنا لہا آنا لہا آنا لہا میں ہی ہوں اس کام کے لئے میں ہی ہوں اس کام کے لئے اور خاتن جنت ایسی گزریں گی قیامت کے دن سرکار فرماتے ستر ہزار ہورے ہوں گی جو میری بیٹی فاطمہ کو گھیرے ہوئے ہوگی ان کے جھرمٹ میں ہوں گی اور ندا ہوں گی اے اہلِ محشر اپنی نگاہوں کو جھکا لو کہ کونین کی شہزادی پلسراز سے گزر رہی ہے اور ایسے گزریں گی شہزادی جیسے بجلی کون کے گزر جاتی ہے یہ مقام کرامات ہے اب ایک آخری بات کہ اختیار کہاں ہوتا ہے اور اختیار کہاں ختم ہوتا ہے ختم تو نہیں ہوتا کہاں صبر ختم ہوتا ہے کہاں اختیار کب اختیار دکھایا جاتا ہے اور قبر صبر کی منزل کو چھوڑا جاتا ہے صبر و رضا کی ایک منزل کرامت ایک منزل مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ دن سے بھوکے ہیں اور یہ واقعہ مکہ کا ہے اب اسلام آئے بھی کچھ ارصہ ہوا ہے سرکار نے اعلان نبوت کیا ہے بھی کچھ ارصہ ہی ہوا ہے کچھ سال گزرے ہیں بھی حضرت علی بھوکے تھے ابو جہل کو پتا چل گیا کسی طریقے سے معلوم ہوا کہ صاحب علی بھوکے ہیں کچھ دن سے اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا ہے عدبہ ہے شہبہ ہے ولید بن مغیرہ ہے ابو سفیان ہے اور بھی دیگر لوگ بیٹھے ہیں کفار و مشرقین پلان بن رہا ہے کہ دیکھو معلوم ہوا ہے علی بھوکے ہیں ہم علی کو کچھ ستائیں گے کچھ تنس کریں گے کچھ تان کریں گے اور اس کا مزہ لیں گے اتفاق کی بات کہ حضرت علی کا گزر ہو گیا پھر اتفاق بالا اتفاق دوسرا اتفاق یہ ہوتا ہے کہ ایک سائل مانگنے والا آتا ہے حضرت علی کے خدمت میں ہوا حاضر ہوا کہتا ہے اللہ کے نام پہ کچھ عطا کرو حضرت علی نے فرمایا صبر کرو اے سائل اگر کچھ ہوتا تو ضرور دے دیتا میں تو خود تین دن سے فاقی سے ہوں یہ ہے منزل سبر و رضا فاقی سے ہوں یہ منزل سبر ہے ابو جہل نے جیسی جملے سنے کہ سائل کو کہا ماف کرو تان کرتا ہے تنس کرتا ہے کہتا ہے علی دیکھا محمد کے دین کا حال محمد کے دین نے محمد کے رب نے تمہیں کیا دیا کیا آتا کیا تم لات و حبل کے پاس آتے ہیں تو ہمارے لات و حبل خوشحالی دیتے ہیں مال دیتے ہیں ازواب دیتے ہیں سامان اور عائش و آرام دیتے ہیں اور حال یہ ہے تمہارا کہ محمد کا دین جب سے قبول کیا ہے تمہیں تمہیں محمد کے دین میں مفلیسی کے سیوا کیا ملا ہے فاقہ کشی کے سیوا کیا ملا ہے جب یہ اس نے تنس کیا تو سارے کفار ہسنے لگے سب کہہ کہے لگاتے ہیں جب یہ ہسنے لگتے ہیں تو حضرت علی کو جلال آتا ہے ابھی تکر سبر و رضا کی منزل پر تھے اب دیکھا بات عزت پر آگئی ہے نامو سے رسالت پر آگئی ہے اسلام کی حقانیت پر آگئی ہے اب مقام کرامت دکھانے کا سائل کو آواز دی سائل قریب آ سائل جا رہا تھا آواز دی لوٹ آتا ہے فرمایا اپنا ہاتھ کھول سائل نے ہاتھ کھولا آپ نے اس کے ہاتھ میں تھوک دیا اپنا لواب ڈال دیا ہاتھ میں لواب گیا سائل سے فرماتے ہیں اپنے ہاتھ کو بن کر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا اس نے مٹھی بنائی ہاتھ بن کیا فرمایا کھول اور جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں وہ تھوک نہیں ہے بلکہ سونے کا سکہ ہے سبحان اللہ اور اس کے بعد ابو جہل کی طرف دیکھ کر مخاطیوں کے فرمایا ابو جہل سن قسم رب کائنات کی محمد کی غلامی نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ میں تھوک دوں تو سونا بنا دوں مگر میں رب کی رضا پر راضی ہوں نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسلکِ آلہ حضرت خان اللہ سبحان اللہ تو رب کی رضا اور یہ کام رضاِ الٰہی کے لئے کرتے تھے کربلا میں امام حسین نے دیکھا کرامت دکھاؤں گا صاحبِ کرامت کہلاؤں گا شہادت پاؤں گا رضاِ الٰہی کا حصول ہو جائیں گا شہیدِ آزم کہلاؤں گا اور اگر امام حسین دیکھیں ایک بات بتا رہا ہوں بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے اگر امامِ آلی مقام کربلا میں کرامت دکھا دیتے اپنے بچوں کو بچا لیتے اپنے خاندان کو بچا لیتے لیکن اسلام تو ختم ہو جاتا ہوتا نا یزید کی بہتشاعت قائم ہو جاتی سند یہ بنتی کہ امام نے کبرمائش کیا اگر یزید کو اپنی کرامت سے ختم کر دیتے ظالم کہلاتے کہتے دیکھو اختیار تھا یزید کو مار ڈالا ہو سکتا ہے اب جب اتنا پاپی ہونے کے بعد اس کو عابد و زاہید بتا رہے ہیں لوگ تو اس کے بعد کیا ہوتا تصور کریں آپ اس کا کردار آیا ہے اس کا کردار برہنہ ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نیک تھا عابد تھا زاہید تھا جنتی ہے حق پر تھا تو اگر حضرت امام حسین کرامت سے اس کو مار دیتے اس کے حق میں دعائے ہلاکت کرتے وہ مرتا تباہ ہوتا دنیا کہتی ہوسین نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کیا یزید تو بڑا اچھا تھا بڑا نیک تھا ایسے نیک کو تک سے ہٹانے کے لیے حکومت کی لالچ کے لیے تخت پانے کے لیے حسین نے کرامت کا سارا لیا تو امام علی بقام نے دیکھا کہ کرامت دکھا سکتا ہوں مگر دکھاؤں گا نہیں اس لیے کہ کرامت دکھاؤں گا تو خاندان بچیں گا مگر خاندان قربان کروں گا تو اسلام بچیں گا اور آج موقع اسلام بچانے کا ہے سند یہ قائم کرنی ہے کٹ جاؤ مگر نہ حق کے سامنے مت چکو ختم ہو جاؤ مگر نہ حق کو کبھی پنپنے مت دو یہ سند قائم کی امام علی مقام نے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہمارے عزیز دوست مجھے نام یاد نہیں آ رہا ان کا سامنے ہی بیٹھے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے تھے ابھی دیکھے اسی زمین میں میں ارز کرتا ہوں ایک مرتبہ ناکپور کے اندر ایک کانفرنس تھی میڈیا کانفرنس تھی وہ بہت سارے میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں میں بھی شریک تھا موضوع تھا آتنگ بات اس وقت بڑے بہم امکان چل رہے تھے اس وقت آتنگ بات اور جہاد جہاد کے نام پر جو ابھی غلط میسج دیئے گئے ہیں اور جہاد کے نام پر جو لوگوں کو گمراہ کیا ہے کچھ جماعتوں نے اس سے یقیناً صرف اسلام بدنام ہوا ہے اسلام کا رکتی برابر فائدہ نہیں ہوا جبکہ اسلام اور آتنگ بات اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اسلام کے معنی ہوتے سلامتی جس کا نامی سلامتی ہو پاتنگ بات کی اور دہشتگردی کی کیسے بات کر سکتا ہے وہ مذہب بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو مذہب اپنے مردے کو جلانا پسند نہ کرے وہ زندہ انسانوں کو جلانا کیسے پسند کرے سبحان اللہ سبحان اللہ بہت بہت ماشاءاللہ اور ہمارا مذہب ہمیں وطن کی محبت اور وفاداری سکھاتا اس پر بھی میں کہتا ہوں ہماری محبت کا تو یہ آلیں مر کے بھی ہم دھرتی نہیں چھوڑتے پیدا اس زمین میں ہوتے اسی زمین میں مل جاتے اور اس زمین سے ہمیں محبت ہے ہندوستان سے محبت ہے کیوں محبت ہے اس لئے کہ خاجہ نے اس کو پسند کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہندوستان کو خاجہ نے پسند کیا اور خاجہ نہیں نہیں بلکہ رسول اللہ نے پسند کیا آپ کہیں گے حدیث تو نہیں ہے میں کہوں گا حدیث ہے آپ کو معلوم نہیں ہے حدیث ہے کس چیز کا نام تین چیز کا نام نبی کہے حدیث نبی کرے حدیث نبی خاموش اور کوئی کام انجام دیا جائے وہ بھی حدیث تو یہ حدیث موجود ہے نبی نے کہا نہیں مہین الدین ہندوستان جاؤ ہندوستان جاؤ نبی کی حدیث ہے تو نبی جہاں اپنے شہزادے حضرت غریب نواز کو بھیجے جس وطن کا نام نبی کی زبان پر آئے ہندوستان سے محبت تھی تب ہی تو شہزادے کو بھیجا ہے تو ہندوستان سے نبی کو محبت تھی نا اب یہ الگ بات ہے کہ لوگ کہیں گے حدیث کی تعریف تو یہ بھی ہے کہ ظاہری حیات میں کہا میں نے کہا تمہارا عقیدہ ہوں گا ہمارے لئے نبی آج بھی زندہ ہے اگر ہمارے نزدیک کسی بزرگ کے خواب میں کوئی اللہ کے رسول اللہ کے رسول تشریف لائے اور کسی بزرگ کو کچھ کہے ہم اس کو حدیث کی طرح ہی لیتے بس شرط ہے کہ بدرگ مسلم ہوں ڈاؤڈ فول آدمی نہ ہو ورنہ کوئی کھڑا ہو میں نے کہا رسول اللہ کوئی کہتے ہوئے دیکھا آدمی بھی موتبار اور موتمد ہو اور ایک بات اور عرض کر دوں بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہر عمل کے تعلق سے آپ سے ایک بات پوچھتے ہیں ایک نقطہ دے رہا ہوں اور یہاں ختم کروں گا انشاءاللہ ہر عمل کے تعلق سے سوال پوچھتے ہیں بھائی آپ جشنے ملاد النبی مناتے ثبوت ہے کیا نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا یہ جملہ ہے سنائے کے نہیں آپ نے نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا شادت حسین کا اجلاس منعقد کرتے ہیں نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا سبیلے لگاتے ہو نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا شروق پھلاتے ہو نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا نیاز کرتے ہو نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا تم بار بار کہتے ہو یہ نبی کے زمانے میں ہوتا تھا کیا وہ نبی کے زمانے ہوتا تھا میں کہتا ہوں یہ زمانہ کس کا ہے کس کا زمانہ ہے نبی کا زمانہ ہے نبی کا تو زمانہ ہے تم نے کہا 63 سال کے زمانے کو نبی کا زمانہ سمجھ رکھا ہے نبی کا زمانہ کہاں سے شروع ہے اول ما خلق اللہ نور جب میرے نور کی تخلیق ہوئی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلیق ہوئی نبی کا زمانہ شروع ہوا اور کب تک چلیں گا ہمیشہ رہیں گا اس لیے کہ نبی جنت میں ہمیشہ رہنے والی سبحان اللہ نارے تکبیر پورا زمانہ نبی کا ہے نارے رسالت اب بہرحال بات کہیں اور پھیل گئی تو میں ارث کر رہا تھا کہ ہندوستان کی ضبعین کو رسول اللہ نے پسند کیا خاجہ نے پسند کیا داتا گنبخش لاہوری نے بھی پسند کیا داتا جب آئے تھے یہ غیر منقسم ہندوستان تھا پاکستان اور ہندوستان کے بٹوارے ہم نے کیے ہیں اولیاء کے ندی کے بٹوارے نہیں ہوئے ہیں جب ہم کہتے ہیں خاجہ ہندوستان کا ہے تو ہم کس ہندوستان کی بات کرتے ہیں یہ والے ہندوستان کی نہیں جس کو ہم نے باٹا ہے جس کو ہم نے تقسیم کیا ہے بنگلہ دیش تم لے لو پاکستان تم لے لو شری لنکا تم لے لو یہ ہماری تقسیم ہے یہ جب آئے تھے تو ان کے نزدی کے تقسیمیں نہیں تھی تو خواجہ ہندوستان کے بھی خواجہ ہے آج کے اعتبار سے پاکستان کے بھی خواجہ ہے آج کے اعتبار سے بنگلہ دیش کے بھی خواجہ ہے آج کے اعتبار سے شری لنکا کے بھی خواجہ ہے یہ غیر منقسم ہندوستان کے ہے یہ خواجہ تو ہندوستان سے خواجہ کو بھی محبت داتا گن بخش کو بھی محبت بابا فرید کو بھی محبت سب کو محبت تو جس ملک سے ہم محبت کرے وہاں پر ہم آتنگواد کر نہیں سکتے ہم تو وہ ہے کہ نبی کی توفیل ہمیں توفیق دی اللہ نے کہ نبی کی اولادوں میں نبی کے اولیاء میں جو چیز ان کی مزاروں سے مس ہو جاتی ہے وہ چیز بھی ہماری لائے کے تعظیم ہو جاتی ہے جب ہم ان کی مس کیوئی چیزوں کی تعظیم کرتے ہیں تو جس زمین پر وہ چلے پھرے ہو وہاں بم کیسے ڈھال سکتے ہیں ہمارا نہیں ہے یہ جو یہ وہی لوگ کر رہے ہیں میں کھلے طور پر کہوں جن کا ان اولیاء سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کیونکہ ہم صوفیت کے ماننے والے ہیں وہاں ایک سوال ہوا مجھ سے میڈیا سے کہ ریپورٹر پوچھتا ہے کہ آتنگواد اور جہاد میں کیا فرق ہے جملہ سنیں کیا آپ کا یہ سوال ہو رہا ہے آتنگواد اور جہاد میں کیا فرق ہے یا آخری بات بول کے ختم کر رہا ہوں تو میں نے کہا میں نے ایک لائن میں مختصر جواب دیا میں نے کہا سنیں یہ جہاد اور آتنگواد میں کیا فرق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد ہے میں نے کہا حضرت علی ایک زالین سے وہ لڑ رہے تھے جو لوگوں پر ظلم کرتا تھا پہلوان تھا اپنی طاقت کے گھمڑ میں لوگوں کو ستاتا تھا علی لڑ رہے ہیں لڑتے لڑتے اس کو پٹکا اس کے سینے پر سوار ہوئے تلوار نکالی اس زالین کو ابھی قتل کرنا ہی چاہتے تھے کہ اس نے نفرت اور غصے میں تھوک دیا جب حضرت علی کے چہرے پر تھوکا تو حضرت علی اڑ گئے وہ پہلوان بڑا متاجب ہوا کہتا ہے اے علی آپ چاہتے تو قتل کر سکتے تھے اور میں تو یقین کر بیٹھا تھا کہ اب میری موت واقع ہونے والی ہے مگر آپ اڑ گئے آخر وجہ کیا ہے علی نے فرمایا سنو جب میں تجھے قتل کر رہا تھا تو اللہ کی رضا کیلئے کر رہا تھا نیت یہ تھی کہ تیرے ظلم سے لوگوں کو آزاد کرواؤں جب تُو نے تھوکا تب میرا غصہ اس میں شامیل ہو گیا تب وہ اللہ کیلئے نہیں تھا میں نے کہا جب تک علی اس کے سینے پر تھے لڑ رہے تھے گرایا قتل کرنا چاہتے تھے یہ جہاد تھا جب تھوکا تو اس کے بعد اگر قتل کرتے تو جہاد نہ ہوتا آتنگواد ہو جاتا تو جہاں غصہ شامل ہو جاتا ہے اسے آتنگواد کہتے ہیں اور جہاں رب کی رضا ہوتی ہے اس کو جہاد کہتے ہیں تو حسین نے جہاد کیا کیونکہ اس میں ان کا غصہ نہیں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یزید جیسے ظالم سے چھوڑانا مقصود تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک قائنات ہماری قوم مسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اہل بیت نبوت کا محب بنائیں ہماری قائنات